اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم الحرام میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائزہ ہے یا نہیں محمد زی شان کوٹلی عداد کشمیر سے اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ محرم الحرام میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائزہ ہے یا نہیں اگر غیر ضروری بال صاف کر لیے جائیں تو کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح گیلیٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور بار بار پھول سکے محرم الحرام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں احترام نہیں کرتے اس مہینے کا احترام کرتے ہیں مثلا بہت ساری لوگ اس مہینے میں احترام کے طور پر ہم بستری نہیں کرتے بہت ساری لوگ احتراما غیر ضروری بال صافتیں کرتے بہت ساری لوگ احتراما گوشت نہیں بناتے بہت ساری لوگ احتراما فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھتے بہت ساری لوگ احتراماmez میوزک بغیرہ نہیں سنتے اب رہا مسئلہ کہ یہ کام کر لینے چاہیے کہ نہیں دیکھیں ڈراما میوزک سانگ بغیرہ تو باقی مہینوں میں بھی سننا دیکھنا جائز نہیں ہے اب جو مین مسئلہ ہے کہ محرم میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائزہ ہے یا نہیں محرم شریف میں غیر ضروری بال صاف کرنا بالکل درست ہے جائزہ ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی کو خدا پسند کرتا ہے صفائی کو مصطفیٰ پسند کرتا ہے خدا پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اس لیے محرم شریف ہو یا کوئی اور مہینوں غیر ضروری باغ صاف کرنا بالکل جائز اور درست ہے اس کی کے کوئی نقصانات نہیں ہے بلکہ اس کے جدنے بھی فائدے آپ چاہیں وہ آپ شامل اور شمار کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدے ہیں محرم میں بہت سارے لوگ گوشت نہیں پکا دیترام مند یہ بھی منہ نہیں ہے پکا سکتے ہیں بہت سارے لوگ احترام مند احترام مند ہم بھی سرینی کرتے ہیں یہ بھی منہ نہیں ہے جائز ہے اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو وہ نہ کریں مگر جائز ہے شریعت نے ان چیزوں سے منہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی چیزوں پر جو ہے نا وہ ڈٹھنا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے اپنے فیملی کا بہت سارے لکھیں گا مجھے امید ہے